موسیقی اسلام علیکم پروگرام صحافی میں متیولا جان آج بہت خاص دن ہے پاکستان کے لیے شہنگائی کانفرنس کے تمام مہمان سربراہان اور وفود اور ان کے عالی سطح کے نمائندے اسلام آباد دی بیوٹیفل میں موجود ہیں اور شہباز شریبت اور وزیراعظم ان کی مہزوانی کر رہے ہیں اور آج کے ہی دن جو ساتھ ساتھ سیاسی محاص گرم ہے اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب حکومت اس شہنگائی کانفرنس کے فوراں بعد کہا جا رہا ہے کہ سترہ تاریخ کی شام کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کرنے کا سوچ رہی ہے اور جس میں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا یہیں وہ آئینی ترمیم ہے جو ایک طوفان لے کر آئی ہے پاکستان میں اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے بغیر فریقین کے سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے اور بغیر باقاعدہ طور پر اپنا مسودہ منظریان پر لائے یہ آئینی ترمیم منظور کرانے کی ایک ساز اشتیار کی ہیں اور آج ہی کے دن کراچی میں بھی وکلا کا ایک بہت بڑا کنمنشن ہوا جس میں اس آئینی ترمیم اس مسفدے پہ جو بھی ابھی تک منظریان پہ آیا ہے چاہے حکومت کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے اس کے اوپر شدید تنقید کی ہے اور اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے تو اسی والے سے آج ہمارے صحافی پروگرام کے ایک بہت خاص مہمان وہ نہ تو سیاسی ہیں نہ وہ صحافی ہیں مگر وہ جو بھی ہیں وہ ایک بہت بڑے قانوندان ہیں سابق اٹانی جنرل فر پاکستان بھی ہیں اور اس وقت وہ ایوان صدر میں ایک قانونی امور کے اوپر مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ویسے تو ایوان صدر میں جو اس وقت صدر مملکت تھے جناب آصیف علی زرداری صاحب ان کو کسی قانونی مشورے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی ان کو جو مشورہ دینے والی شخصیت ہیں وہ آج ہماری مہمان ہیں اور وہ ہے سابق اٹانی جنرل فر پاکستان اور مشیر براہ قانونی امور صدر مملکت کے لیے جناب ارفان قادر صاحب بہت شکریہ ارفان قادر صاحب ارفان قادر صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے فیورٹ گیسٹ ہیں کیونکہ آپ بڑے دھڑلے سے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بطور اٹانی جنرل سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کا سامنا کیا روستن پہ کھڑے ہو کے وہ تو ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ جو باتیں اس وقت انہیں کر رہے تھے وہ واقعی ان میں وزن تھا مگر ہم لوگ بھی بڑے اس وقت جذباتی تھے نئی نئی وقلہ تحریک کامیاب ہوئی تھی مگر آپ بڑے ابجیکٹیولی ان کے بہت سے اقدامات پہ question کر رہے تھے اور آج جو صورتحال ہے بعد میں جو بھی بنی تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد افتخار محمد چودری کے conduct اور رویے نے ہی رکھی تھی but anyway سب سے پہلے تو ارفان قادر صاحب صاحفی پروگرام میں آنے کا شکریہ آپ کو last time جو آپ نے ہمیں interview دیا تھا وہ 24 اپریل کا تھا اور اس وقت 24 اپریل کو جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا اس وقت حکومت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا 24 اپریل کو آپ نے interview دیا اور پھر تین مئی کو وزیر قانون نے judicial کمیشن کے جلاس میں پہلی بار انکشاف کیا کہ ہم آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں پہلے آپ کو وہ ذرا سنا دیتے ہیں 24 اپریل کو آپ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہا تھا کیا آپ بھی بطور سابق ایٹانی جنرل اور معروف قانوندان اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی مشاورت کا حصہ میں اس کے بارے میں تو فرحال کچھ نہیں کہوں گا کہ میں حصہ ہو کے نہیں ہوں لیکن میری ریلیمنس جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ہو جاتی آپ نے دیکھا ہے کچھ دیر میں باہر ہوتا ہوں کچھ دیر مجھ سے مشاورت بھی کی جاتی ہے تو اس لیے اس کے بارے میں حتمی تکو تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن یہ خارج ازمکار بات نہیں ہے کہ میں بھی اس میں میری باورت بھی اس میں ہو بالکل اس کو میں خارج بھی کر رہا ہے ازمکار نہیں اب دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کونسٹیٹوٹ ہاں یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے اور یہ کیا ہونے والا ہے تو تینوں چیزوں میں میرا جو جواب ہوگا وہ آپ کو افرمیٹیو میں ہوگا ہا میں ہوگا ییس ہوگا کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت صحیح قوم کی اور یہ جو نسا کے ادارہ جات ہے اور اس نسا کے ادارہ جات میں ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا عدلیہ کو بھی اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا باہر باہر یہ کہتا ہے وہ خاص طور میں نے ذکر کیا کلاوسٹیکل ون سیونٹی فائف کا جس میں عدلیہ کے اختیارات کو قانون پر اور آئین پر محدود کر دیا ہے محیط کر دیا ہے اس سے زیادہ عدالتیں آگے نہیں جا سکتی لیکن آپ یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے عرفان قادر صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ چیپ جسس کی مدت عوضہ ہی نہیں بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختیارات کے معاملات بھی آئینی ترمیم کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ میں داخلت کر سکے گی نہیں کر سکے گی یہ بھی اس آئینی پیکج کا حصہ ہوں گے اس وقت بھی بڑی اکمانی خیز بات کی تھی اس رات ملک صاحب نے اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت اپنے آپ کو irrelevant کر رہی ہے انہیں کے الفاظ کو اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ عدالت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اختیارات کو یعنی اپنے آپ کو irrelevant وہ نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ اختیارات کی جو دومین ہے اختیارات کی جو لیمٹس ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو کرنا چاہی ہے عدالت بہت بہت بار نکل کے معاملات کو دیکھ رہی تھی اب عدالت کو خیال ہے کہ ہمیں اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے اور عدالت کو فسیلیٹ کرنا پڑے گا کہ عدالت اپنی لیمٹس میں رہ کے کام کر سکے جس میں کہ پریکٹس این پروسیجر ایک ایسا ہی کامین ہے جس میں کہ کوشش کی گئی تھی کہ چیف جسٹس کو بھی اپنی دارہ اختیار میں رکھا جائے تو رفاق قادر صاحب یہ چوبیس اپریل کی بات ہے اور لگتا ہے یہ سب کچھ آپ جو آپ کے ہی کیا دھر ہے اور یہ آئیڈیا جو ہے نا آپ نے ہی کہیں دیا ہے کیونکہ اب جو عائنی عدالت کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں جو تجویز آ رہی ہے تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عدالتی نظام کی تشکیلے نو ہوگی جو ورڈ آپ نے یوز کیا تھا تو یہ اس وقت آپ کے یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں تھیں جب یہ آپ بات کر رہے تھے بالکل میرے نالج میں تھیں کیونکہ میرا یہ تجربہ اتنا تھا مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں تجربہ تجربہ کی روشنی میں میں نے یہ باتیں کی تھی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پریوی تھا ان چیزوں کا کہ اس وقت حکومت کیونکہ میرا حضر حکومت سے تعلق بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لیے میں میں آئی وز ناٹ پریوی ٹو آل دس لیکن مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہونے جا رہی ہیں اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں لیکن یہ جو موجودہ آئینی ترامیم ہیں جو مجوزہ آئینی ترامیم ہیں اس میں میرا کوئی ایسا اچ انپوٹ شامل نہیں ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انپوٹ شامل نہیں ہے بگر آپ کو نہیں لگتا میرا تخیل ضرور تھا اس پہ بہت سارا کہ اس تخیل کی جھلک جو ہے ان آمینڈمنٹس میں نہیں ہے ان آمینڈمنٹس میں میرا انپوٹ نہیں ہے ابھی آپ کا انپوٹ نہیں ہے تو یہ ہے اگر ہوتا تو کیا ہوتا ہے بہت آسان ہو جاتا پھر اچھا یہ بتائیں یہ نہیں آپ کو آہ لگ رہا کہ موجودہ حکومت نے مقصود نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس میں عمل درامت کو روکنے کے لیے آہ یہ آئینی ترمیم لائی ہے آہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو چیف جسٹر قاضی فائد عیسیٰ کو اقتدار میں رکھا جائے باختیار رکھا جائے اور دوسرا جسٹر منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا جو بھی بچی کچی سپریم کورٹ ہوگی اس کا چیف جسٹس بننے سے رکا جائے آپ کا سوال میری بلہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت کی یہ انٹینشن یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو مزید ایکسٹینشن دی جائے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پہ اور جسٹر منصور علی شاہ کو رکا جائے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بننے سے دیکھیں اس میں سپیسیفکلی نام تو میں کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے جو مجھے بھی نظر آ رہی ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کارٹل بن چکا تھا ہم خیال لوگوں کا اور غالباً ان طرح میم سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہم خیال لوگوں کا ایک کارٹل تھا اس کو توڑ دیا جائے یہ ہم خیال لوگوں کا کارٹل سے مراد ہم خیال میں بتاتا ہوں آپ کو ہم خیال سب سے پہلے وہ ہم خیال تھے جو افتخار چودری صاحب نے اپنے نئے بندے پوائنٹ کرا کر کے چودہ ججز تو پاکستان سپریم کورٹ کو ہی نکال دیا تھا انہوں نے مجورٹی نکال دی تھی جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھی تو یہ کازیفہ اس سے افتخار چودری کے دور میں نہیں آئے پھر یہ ساری جو تو سلسل ہے پھر یہ جتنے بھی موجودہ ججز ہیں ان کے بارے میں میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ان کی بھی اپنمنٹ سمجھ چاہیے کہ ریگلرائز کریں ان میں جو اچھے ججز ہیں ان کو بلکل ریٹین کیا جائے اور آج فائنلی اسی طرف معاملہ جو ہے کچھ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ جسٹس منصور علی شاہ اب پچھے اکتوبر آ رہی ہے قریب کازیفہ سار ریٹائر ہونا ہے آئین کے مطابق چھبیس اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو جائیں گے تو یہ جو ایک فرمیلٹی ہے ایوان صدر کی یا حکومت کی نوٹفکیشن کی وہ ابھی تاک کیوں نہیں کی جا رہی اس کا تو آپ حکومت سے پوچھیں میرے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے خیال میں ہو جانی چاہیے تھی یا نہیں بطور کانوندان بطور سابق ٹرنی جنرل آپ کے کیا تجربہ رہا ہے دیکھیں میرے نزدیک یہ نوٹفکیشن کی کوئی ایسیت اس لیے نہیں ہے کہ آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس دن جس دن لاسٹ چیف جسٹس رٹائر ہوگا تو سینئر موز جا وہ چیف جسٹس بنے گا تو یہ تو ایک سیلف ایگزیکوٹری پرویزن ہے کانسٹیچوشن کا اس پہ تو کسی نوٹفکیشن کی بھی ضرورت نہیں اچھا اور اگر پہلے ہوتی تھی تو وہ ایک فارمیلٹی تھی تو اگر جسے منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن نہیں ہوتا تو آپ کے مطابق جسے منصور علی شاہ چھبیس اکتوبر کو آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جائیں گے بالکل اگر ان کا نوٹفکیشن نہیں بھی ہوتا اور انٹرویننگ ترمیم نہیں آتی تو وہ بن سکتے ہیں اور اس کے دوران جو آئینی ترمیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہاں آپ کے خیال میں دو تہائی اکثریت مکمل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے یا کسی سیاسی جماعت کے ایم این ایس کو توڑا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو ایک کانونی پوزیشن کیا ہے؟ کانونی پوزیشن یہ ہے کہ بالکل توڑا جا سکتا ان کو اور دو تہائی اکثریت کوئی بھی قائم کر سکتا ہے ہاں اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ان کو سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی لیکن ترمیم جو ہے وہ نافذل عمل ہو جائے گی اگر مقصود نشستوں کے جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درامن ہو جاتا تو پھر کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھر بھی توڑا جا سکتا تھا اب یہ سیاسی سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے تو میں آپ نے آپ کو سیاسی آپ کے خیال میں ابھی پی ٹی آئی کے جو سیاسی معاملات میں تو اس طرح آپ نے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا اچھا بارہ جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مجھ سے تو اگر آپ قانونی سوال پوچھیں تو وہ بہتر قانونی طور پہ بارہ جولائی کے جو سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پیلڈ میں ہے اس پر عمل درامہ ہونا چاہیے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آئینی اعتبار سے بالکل غلط تھا اور میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا ہوں اور وہ جو دو ججز ہیں جس میں کہ جسٹس امین الدین ہے اور دوسرے جج صاحب ہیں انہوں نے بڑا مختصر فیصلہ لکھا تھا انہوں نے چند صفوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ آئین کی یہ یہ شک وائلیٹ ہوئی ہے اور جب آئین کی شک کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس فیصلے کو تو کبھی بھی نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے اچھا بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ یہ سپریم کورٹ کے دو ججز جو ہیں یہ ایسا فیصلہ لکھ سکتے ہیں اداروں کو کہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ آئینی فیصلہ ہے یا غیر آئینی مصلاح ایسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ایسے سپریم کورٹ کے ججز کئی دفعہ ہوا ہے غلط فیصلے کی ہیں سپریم کورٹ نے ججز نے وہ کبھی مانے ہی نہیں گئے کبھی نہیں مانے گئے مثلا کالا باگ ڈیم کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا کالا باگ ڈیم بنا دیں اچھا وہ سپریم کورٹ کا کام تھا بنا اچھا ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے ڈیم کے پیسے کٹے کرنے شروع کر دیئے تھے وہ ڈیم بنا اس طرح کے بہت سے فیصلی ہیں جو کہ اگنور میں نے خود کئی دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے اگنور کی ہیں ہاں وہ جو ہمارے سابق اٹرنی جنرل تھے ملک قیوم مرہوم ان کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نیب ریفرنس فائل کر دے میں نے چیئرمن نیب کو کہا تھا بالکل آپ نہیں کریں گے لکھ کے دیا تھا پھر وہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرا سکی تھی میری بات مانی گئی تھی چیئرمن نیب جو تھا اس وقت کے ایڈمیر الفصی بخاری انہوں نے میری بات مانی تھی تو ہم سب نے آئین کو ماننا ہے اور ابھی موجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے خود بھی یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں پابند نہیں ہوں کہ میں یہ عدالتوں کے فیصلوں کا پابند ہوں میں نے تو اوٹ یہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں پابند آئین کا ہوں قانون کا ہوں عدالتی فیصلے کو اگر ہم پرکتے ہیں آئین پہ اور قانون پہ اور اگر وہ پورا نہیں اترتا تو ہمارا فرض ہے آرٹیکل پانچ کے نیچے کہ ہم اس فیصلے کو بالکل نہ مانیں اس پر عمل درامت بھی نہ کریں تو آپ یہ کہہ رہے کہ آپ دو ججوں کے فیصلوں کے پابند ہیں لیکن گیارہ ججوں کے فیصلے کے نہیں کیونکہ جسے جسے قاضی فائصہ نے بھی پی ٹی آئی کو تو بطور شعصی جماعت تسلیم کیا اور کچھ میں نے بلکل یہ نہیں کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر دو ججز کا فیصلہ آئین اور قانون سے مطابقت رکھتا ہو اور دو سو آئین نے کر دی ہے نا فیصلہ اور دو سو ججز آئین کی مطابق فیصلہ دیں تو پھر دیکھنا پڑے گا آئین کیا کہتا ہے آئین کے قریب ترین بات کس نے کی ہے پھر فیصلہ آئین کرے گا پھر وہ دو سا جج نہیں کریں گے مطلب سوپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اگر کہ وہ آئین سے متصادم ہو اور اس کا فیصلہ اور یہ بڑا میں ہران ہوتا ہوں آپ بہت سارے جو صافی ہیں جب اس پر بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ کے چاند ججز نے اگر فیصلہ دے دیا یہ مجورٹی نے بھی فیصلہ دے دیا اگر وہ آئین کے خلاف بھی ہو تو اس کو ماننا پڑے گا خدارہ یہ جو ایک آئین ڈویلپ ہو رہی ہے یہ بالکل سریحن آئین شک نہیں ہے ہم تو صافی اس وجہ سے بھی حران ہوتے ہیں کہ ایک سابق اٹھا نہیں جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ دو ججز صحیح ہیں اور گیانے ججز نہیں آپ پوری بات نہیں کر رہے ہیں نا آپ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اگر کہتا ہے کہ بھی آپ نماز کے پاس مت جاؤ آگے ہے کہ جب نشے کی آلت میں ہو جو بھائی نشے کی آلت کی جب بات کرتا ہوں تو وہ آپ بیچ میں سے غیب کر جاتے ہیں فتوے والی بات آ جاتی ہے نا نہیں فتوے کی کوئی بات نہیں ہے اس کا فیصلہ افان قادر کرے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا فیصلہ آئین یہ پاکستان کرے گا تو اس کو کون پڑے گا میں مثال دیتا ہوں نا آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اگر مجورٹی ججز فیصلہ کر دیتے ہیں آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکمات کے تمام ادارے پابند ہیں اس پر عمل درامت کر رہا نہیں ہے پابند سپریم کورٹ کے مجورٹی ججز یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حکومت کا وزیر اعظم جو ہے وہ متیولہ جان ہوگا بغیر الیکشن لڑے ہوئے تو کیا آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا بغیر الیکشن لڑے ہوئے یہ تو آپ فرضی بات کر رہے نا نہیں تو آپ نے تو فرضی بات کر رہے ایک اصل میں فیصلہ آیا ہوئے آپ اس کا بتائیں کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پر عمل ہو نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس کے کانسیکمنس اس لیے کہ وہ غیر غیر آئینی فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ وزیر اعظم نے ڈیٹرمنیشن دے دی ہے بلکل یہ وہ ہم نہیں مانے گے وزیر اعظم تو بہت بڑی چیز ہے نہیں انہوں نے اعلان کر دی ہے میں نے ابھی ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں میں نے ایز اٹرنی جنرل یہ فائنڈنگ دے دی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا اور وہ نہیں مانا گیا تھا وزیر اعظم بہت بڑی چیز ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے فائنڈنگ دیا ہے یہ ایڈوائز کیا ہے کس کے حوالے سے یہ جبارہ جولائی کیا فیصلہ ہے نہیں میرے سے ایڈوائز نہیں ابھی تک مانگی لیکن میں نے چونکہ دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو صدر مملکت کو قانونی امور پہ ایڈوائز دیتے ہیں وہ اگر مجھے مانگیں گے تو یہی ایڈوائز دوں گا اچھا ایک چھوٹے سی بریگ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابر کہتا نی جنرل فر پاکستان ایڈوکیٹ ایفان کادرس